مانی ہندوستان میں اسلام صرف ہے ویسے کورا اسلام تو آیا ہے ہندو سو سال پہلے ہندو دھرم بہت پرانا ہے تو باہر سے آئے ہوں گے دس دیس وہ جب مغلو کی وقت میں ان کی فوج میں تھے پاکستو سب ہندو سے کروٹ ہوئے ہیں السلام علیکم دوستوں غلام نبی آزاد کی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی غلام نبی آزاد جمہو کشمیر کے پہلے سی ایم رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی وائرل ویڈیو میں مسلمانوں اور اسلام کو لے کر ایک بہت ہی بڑا بیان دیا تھا اسی بات کو لے کر آج غلام نبی آزاد نے ٹویٹر پہ معافی مانگی ہے سب سے پہلے آپ غلام نبی آزاد کی اس وائرل ویڈیو کو دیکھئے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو لے کر کیا بیان دیا تھا ہمانی ہندوستان میں اسلام صرف ہے ویسے پورا اسلام تو آیا ہے ہنے دنہا سب سال پہلے لگوں دھرم بہت پرانا ہے تو باہر سے آئے ہوں گے دستریس وہ جب مغلو کی وقت میں ان کی فوج میں تھے باکست لو سب ہندو سے ہی کروٹ ہوئے ہیں مسلمان ہندوستان میں اور اس کی مثال ہماری کشمیر میں کشمیر پہتنوں تھا چیس سال پہلے مسلمان سب کشمیر پڑھ گئے تھے سب وہی اسلام کر گئے تو میں نے کہا سب کشمیر تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ پہلے ہندوستان میں سب ہندو تھے بعد میں یہاں لوگوں نے کنورٹ ہو کر اسلام قبول کیا ہے اور کہا کہ ہندو دھرم اسلام سے پرانا ہے لیکن آج انہوں نے ٹویٹر پر آ کر صفائی دیتے ہوئے معافی مانگی ہے میں نے ایک تکلیر کی تھی جس کو پورا ریکارڈ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کچھ خدشات عوام میں پیدا ہو گئے دراصل میں ہندوستان میں ہندو مسلمان اتحاد کے بارے میں بول رہا تھا اور میں یہ بھی بول رہا تھا کہ کچھ لوگ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان باہر سے آ رہے ہیں میں اس کا ترک ہمیشہ دیتا ہوں کہ یہ دو چیزیں واضح ہیں ایک دو مسلمان بہت ہی چند باہر سے آئے ہیں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہندوستانی مسلمان ہیں اور نہ دنیا میں اور نہ ہمارے ملک میں اس نام کبھی بھی تلوار کے ذریعے نہیں آئے ہیں بلکہ محبت پیار اور پیغام کے ذریعے آئے ہیں لیکن بدکس وقتی سے ان تمام چیزوں کو ریکارڈ نہیں کیا گیا میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں ہندوستان میں ہندو دھرم بہت پرانا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ یہاں مسلمان نے یہاں جنم نہیں لیا ہمارے ملک میں بلکہ یہاں اسلام پھیلا جیسے کہ دنیا میں واقعی ممالک میں اسلام آہستہ آہستہ پیس سنگیوں میں پھیلا لیکن اس بات کو ریکارڈ نہیں کیا جہاں میں نے یہ کہا تھا انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بیان دیا ہے کہ اسلام سب سے پرانا مذہب ہے میں نے جو بیان دیا تھا وہ ہندوستان کو لے کر دیا تھا پوری دنیا میں سب سے پرانا مذہب تو مذہب اسلام ہی ہے موسیقی